بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی ان ٹی وی ایچ ڈی ٹوانٹی فور اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی آج میں واقعہ جو ہے وہ سیما حیدر یا سیما غلام حیدر کے نام سے جو کہ آج کل سیما سچن بن چکی ہے انڈیا جا چکی ہے اس حوالے سے بات کروں گا آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ناظرین کچھ نئی چیزیں ہیں اور کچھ پچیدہ چیزیں ہیں جو کہ سیما حیدر کے حوالے سے دینی اعتبار سے سیما حیدر کے بچوں کے حوالے سے ابھی میں سیما حیدر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ سیما حیدر ہے یا سیما سچن ہے کیونکہ ابھی دونوں اطراف پر معاملات چل رہے ہیں دینی لحاظ سے بھی کانونی لحاظ سے بھی اور اس کے جو کاغذی طور پر جو اس کی نیشنلٹی یا اس کی رہائش ہے انڈیا میں اس کو ملتی ہے نہیں ملتی یا اس کو واپس آنا پڑتا ہے بہت سارے سوالات ہیں جو نئی چیزیں ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے جو پچیدہ چیزیں ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کچھ سوالات علماء کے سامنے بھی ہم رکھیں گے کہ وہ ان کے جوابات کس طرح نکل سکتے ہیں ناظرین سیما ایک بیک ورڈ علاقہ سندھ کا یعنی وہ بقول اس کے کہ وہ اتنا پاسماندہ وہاں لوگ قبائل کے حوالے سے مطلب رہتے ہیں جرگہ ٹائپ وہاں سسٹم ہے اس نے کہا جی میں مطلب میری عمر کوئی سترہ یا اٹھارہ برس تھی تو میں نے مطلب غلام حیدر نامی جو نوجوان ہے اس سے محبت کی شادی کی یعنی یہ غلام حیدر کا کلیم ہے اس کا کہنا ہے کہ میری اور سیما کی شادی جو ہے وہ ایک محبت کی شادی ہے اور پھر ہم نے اس کو کوٹ میریج کیا یعنی کہ کوٹ میریج عدالت میں جب ہم نے یہ شادی کی ہے تو اس کے بعد ہمیں وہاں بہت سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑا جرگے نے ہمیں مطلب پسند نہیں کیا میرے اور سیما کے جو گھر والے تھے دونوں طرف سے وہ راضی نہیں تھے پھر ہم نے آہستہ آہستہ ان کو راضی کیا پھر وہاں جرگہ ہوا پھر انہوں نے مطلب ہمیں ایکسپٹ کر لیا لیکن وہاں رہنا ہمارا مشکل تھا وہاں ہمیں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا تو بہرحال ہم نے وہاں سے کراچی موو کیا ہم نے کراچی شہر میں اپنی رہائش کا کرائے پر لی اور ہم نے وہاں رہنا شروع کیا دس سال تقریباً یہ اب تک بنتے ہیں جو ان کی شادی چلی اور ان کے چار بچے بھی ہوئے ہیں ناظرین ان میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بالخصوص بڑے بیٹے ہیں ناظرین یہ جو شادی ہے یہ مطلب وہ کہتی ہیں کہ میرا جو حیدر کے ساتھ رشتہ تھا سیما اب یہ کہتی ہے کہ میری ان کے ساتھ پسند کی شادی نہیں ہے بلکہ والدین نے زبردستی کر دی میں کسی اور کو پسند کرتی تھی اچھا ادھر بھی رولہ ڈالتا دوسرے نمبر پر حیدر نے جو میڈیا سے بات کی ہے اس نے کہا جی کہ میں اب بھی اس کو رکھنے کو تیار ہوں میں اپنے مطلب قرائے پہ جب ہاں ادھر آئے ہیں وہ ہمارے ہاں پسماندگی تھی گربت تھی اور میں دوہزار انیس میں میں سعودیہ آگیا کام کاج کے حوالے سے پہلے میں ادھر میں ان تمزدوری کرتا رہا ہوں سیما کے پاس اس کے والد ٹھہرے ہوئے تھے رکھشہ چلاتے تھے اس سے پہلے میں بھی رکھشہ چلاتا تھا کراچی میں سیما اپنے والد کے ساتھ کراچی میں رہائے پذیر تھی رات کو اس کا والد اس کے پاس ہوتا دن کو وہ رکھشہ میند مزدوری رکھشے پہ کرتا تو اس طرح کر کے اس کو یہ تھا کہ میرے بیوی بچے جو ہیں وہ محفوظ ہیں ان کے والد بچوں کے نانا ان کے پاس ہیں لیکن یہ پب جی گیم کھیلتے کھیلتے اس کی سچن جو انڈین ہے اس سے دوستی ہوتی ہے اور دوستی آگے بڑھتی ہے سیما جو ہے وہ بھاری بھر کم پیسہ خرچ کر کے انڈیا کا ویزا لگوانا چاہتی ہے نہیں لگتا پھر یہ نیپال کا ویزا لگواتی ہے اور وہاں جا کر وہ کہتی جی سات دن میں نیپال میں ہوتل میں ٹھہری ہوں میں نے اس سے شادی بھی کی ہے اس کے ساتھ میں نے سات دن گزارے ہیں میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی میں وہاں اپنی جو کوئی عزیزہ تھی بہن تھی یا کوئی بھاوج تھی یا مطلب درانی جتھانی ان کو بول کی آئی کہ میں لاہور جا رہی ہوں دو دن جانے میں لگیں گے دو آنے میں لگیں گے تین دن جار دن میرا ادھر سٹے ہوگا تو برحال چار گھنٹے کا میرا سفر تھا میں نیپال پہنچ گی میں سات دن اس کے ساتھ رہی پھر واپس آئی لیکن میرا آنے کو دل نہیں کرتا تھا لیکن سچا نے کہا نہیں ہمارے بچے ہیں یعنی اس نے کہا جی کہ ہمارے بچے ہیں یعنی یہ اندازہ کریں تو میں بچوں کے حوالے سے واپس آئی پھر میں بچوں کو بھی ان کے بھی پاسپورٹ بنوائے اور میں نے ڈبل ڈبل پیسہ خرچ کر کے یہ کام کیا اب یہاں حیدر یہ کہتا ہے غلام حیدر کہ اس نے میرا جو مقام تھا جو میں نے اس کو دو تین سال پہلے پیسے بھیجے تھے اس نے تیرہ لاکھ میں لیا تھا تقریباً اس نے کوئی بیس لاکھ کے راؤنڈ بورٹ اس مکان کو بیچا پھر اس کے پاس کوئی سونا بھی تھا اور پھر اس نے کہا جی میں نے اس سے پہلے یعنی اسی سال میں تقریباً کوئی تین ایک لاکھ روپیہ بھی اس کو بھیجا اور اس سے پہلے میں اس کو تقریباً کوئی اسی ستر اسی نوے ہزار روپیہ مہانہ خرچ کے طور پر بھی بیجتا رہا ہوں میں اپنے بچوں سے بھی پیار کرتا ہوں مجھے اس نے کوئی شک نہیں ہونے دیا پاپچی کے اوپر اس یہ اس نے جو بھی گیم کھیلی جس طرح بھی مراسم سچن سے بنائے اس کا اپنا یہ طریقہ رہا ناظرین آپ مسائل یہ ہیں جو سوالات جو میں آپ سے کر رہا ہوں جو علماء کے سامنے بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو تباہ کر لے یعنی کسی بھی بندے کو یہ حق ہے کہ وہ کسی ایک یعنی اپنی زندگی ایک بندے کی زندگی تباہ کر سکتا ہے یعنی اپنی اس کو دوسروں کی زندگی تباہ کرنے کا حق نہیں ہے ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن سیما اپنی زندگی تو تباہ کر چکی کیونکہ اس نے اسلام جیسا ایک بہترین مذہب چھوڑ کر اسلام چھوڑ کر اس نے ایک مذہب ہندو مذہب کو اپنایا چلو یہ اس کی مرضی ہے اس کی منشاہ ہے اس کی انسانی اعتبار سے اس کا ایک اپنا ذہن ہے لیکن ناظرین سب سے مین بات یہ ہے کہ اب اس کے جو بچے ہیں ان کی مرضی شامل نہیں ہیں وہ کوئی سچن سے پیار نہیں کرتے وہ اپنی ماں کے ساتھ وہاں چلے گئے ہیں نبالگ ہونے کی وجہ سے اب سیما کے جو بچے ہیں نبالگ بچے ہیں ان کا مذہب کیا ہوگا ان میں کہتے ہیں کہ جب انڈین بہت سارے سوشل میڈیا پر ان کے انٹرویوز کیے تو یہ ایک بچے نے پاکستان زندہ بات کنارے بھی لگائے ہیں بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں تو مطلب یہ کیا بنے گا اس کے جو بچے ہیں ان کا کیا بنے گا اب یہ بہت بڑے سوالات ہیں کہ ان کا مذہب جو ہے وہ کیا مسلمان رہ پائے گا یا وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ بچے اپنا مذہب چینج کر لیں گے اگر اپنا مذہب چینج کرتے ہیں تو پھر وہ مسلمان ان کو کس طرح دیکھیں گے سیما جس طرح اس نے اپنا مذہب چینج کر کے ہندو مذہب کو اپنایا اب لوگ اس سے نماز پوچھتے ہیں شاید وہ سنانا نہیں چاہتی یا اس کو آتی نہیں ہے یہ بھی اس میں سوالات ہیں تو وہ تو چلو اگر اپنے آپ کو کہتی کہ میں نے وہ دھرم چھوڑ دیا ہے ہندو مذہب چھوڑ دیا ہے تو پھر اس سے نماز سننا کوئی مطلب ضروری بھی نہیں ہے شاید ایک بندہ ہے اس نے اپنی زندگی کو دعو پر لگا دیا ہے اس کی اپنی ایک مرسی ہے اس کے اوپر کوئی دھانس کوئی دھاندلی کوئی ایسا معاملہ نہیں کر سکتا ناظرین نپال کے راستے یہ لڑکی انڈیا پہنچنے والی سیما اب سیما سچن کہیں یا سیما غلام حیدر یہ بھی بہت بڑا سوال ہے ہم علماء کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ لازمی طور پر اس حوالے سے انسانی حوالے سے کیونکہ چار لوگ بلخصوص جو سیما کے بچے ہیں ان کے حوالے سے ان کی زندگی کا سوال ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے یا غیر مسلم ہندو ہوں گے اور سیما کے حوالے سے جو چلو معاملہ ہے وہ تو بالک بھی ہے وہ اپنے اچھے برے کا خود کر سکتی ہے اس نے کہا جی بائیس میں میرے والد صاحب جو ہے وہ کراچی میں فوت ہو گئے تھے اس کے بعد اس کو مزید ازادی مل گئی تھی شوہر اس کا جو ہے انیس میں سعودیہ گیا تھا اور اسی طرح دوہزار آج سے پیچھے جلے جائیں دس سال یعنی آج اگر تئیس ہے تو بارہ تئیس میں ان کی شادی ہوئی تھی اس دوران چار بچوں کو اس نے جنم بھی دیا لیکن وہ پسند نہیں کرتی تھی لیکن غلام حیدر آج بھی اپنی بیوی کو پانے کے لیے بیتاب ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو رکھنے کے لیے بھی تیار ہوں میرے اس سے بچے ہیں اور وہ بلکل اس چیز کے اوپر کوئی بہت زیادہ نالا یا گسے میں نہیں ہے اور اب وہاں انڈیا میں سیما کی گرفتاری بھی ہوئی اب وہ بیل پر بھی ہیں اور اس سے آگے کیا بنتا ہے وہ بڑی مطمئن ہے کہ مجھے انڈیا والے ایکسپٹ کر لیں گے سچن نے تو ایکسپٹ کیا ہوا ہے لیکن جسوسی کے الزامات بھی لگ رہے ہیں لیکن وہ دونوں میان بیوی جسوسی کے الزامات کی تردید کر رہے ہیں اور ناظرین سب سے مین بات جو میں کرنا چاہتا تھا کہ ان کے جو جو بچے ہیں ان کے مذہب کے حوالے سے انتہائی زیادہ پریشانی ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پیچھے ہندو نہ ہو جائیں یہ بہت بڑے سوالات ہیں علماء اس پہ سرور دعمل دیں بات کریں اجازت دیں اللہ حافظ